الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلى آله المصطفى وأصحابه المجتبى الذین هم خیر الخلائق بعد الانبیاء اللہم سلی علی روزة محمد فی الرياز وسلی علی بلد محمد فی البلاد صلاةً تکون لنجاة وسیلتا ولعلو بالدرجات کفیلا صلاةً تہل بها العقد و تفرج بها القرب یا ربی صلی وسلم دائماً عبدنا لہا حبیبکا خیر الخلق کلی ہمیم اما آباد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اِنَّ سَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِي لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُوَانَ اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ صدق اللہ مولانا اللَّذِيم درو شریف صفد رات بلند آباد سے ملکے پڑھ لیں اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارتنا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم اللہم بارک على محمد وعلى آل ابراہیم اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد عزراتِ گرامی قدر محترم بذرگو دوستو عزیز ساتھیو بڑا ہی مبارک عشرے اس عشرے نو عشرے ذو الحجہ بکن دن مسلمان اس عشرے دی دس تاریخ نو حج بی یعنی نوز الحج نو عرفات دیندر خطبہ حج اندائے اور دس ذو الحج نو پور عالم اسلام قربانی جیسا فریضہ ادا کر دائیں اس عشرے دی دین اسلام دے اندر بڑی اہمیتیں اور بہت ہی فضیلتیں برکت والا بھی ہے اہمیت والا بھی ہے اور اس عشرے دے اندر سب تو بڑا عمل جیڑا اللہ نو پسند دے ایک حج بیت اللہ اور دوسرا قربانی ہے اور اس دے نال نال لا الہ الا اللہ اللہ دا ذکر اللہ نو بڑا پسند دے اللہ اکبر اللہ سب تو بڑائے اس دا بار بار ذکر کرنا ورد کرنا اللہ نو بڑا محبوب ہے الحمدللہ تمام تعریفاں اللہ دیا اے جملے بھی اللہ نو بڑے پسند ہیں اولیاء اللہ مفسرین اور اصحاب رسول دا معمول سی کہ اس عشرے دے اندر قصر دے نال اللہ دی توحید اللہ دی بڑائی اللہ دا ذکر حم اور سنا اے نو کسرت دے نال کر دے سا سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر اے جملے بڑے پسند لیں لا الہ الا اللہ اللہ اے جملے کسرت دے نال اپنی زبان تے جاری اور ساری رکھو اس عشرے دے اندر اللہ نو توبہ بڑی پسند دے اپنے گناہ دی معافی منگو نوافل بڑے پسند نے نفل پڑو قرآن حکیم دی تلاوت کرو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام پیش کرو درو شریف پڑو صدقہ کرو خیرات کرو اور جنہ لوگانو اللہ تعالی نے صاحب نصاب بنایا ہے وہ قربانی دا فریضہ بھی ادا کرو چنانچہ قرآن حکیم دے اندر موجود ہے والفجری والایالن عشر اللہ رب العزت نو اے دس دن اور دس راتاں بڑیاں پسند لیں والفجر والایالن عشر اے عشرہ ذو الحج دے دس ایام نے دس راتاں چند چڑھ دے ذو الحجد عالم اسلام حج بیت اللہ سفر کر دے آج حربین الشریفین بقت البکرمہ دیا فضاما لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریق لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریق لک ادن احرام 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 دے احادیث دے اندر بھی انا ایام دی فضیلت موجود دے اور بالخصوص اس عشرے دے اندر روزہ رکھنا بھی اللہ دے ہاں بڑا محبوب عمل نومی دے روزہ یومِ عرفات دے روزہ جیڑا مسلمان رکھ دے ایک سال دے گناہ اللہ دے معاف فرما دیتا جائے اس وافتے میں اغاف دے اندری چند باتاں مقتصر اور جامع عرض کیتیاں کہ توبہ کرنی کہو انشاءاللہ نوافل پڑھنے کہو انشاءاللہ نمازان دی پبندی کرنی کہو انشاءاللہ ذکر تسبیحات اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ اللہ اکبر اے جمل اللہ تعالیٰ نویس عشرے دے اندر اپنی بڑائی دے اپنی حم دے اپنی تعریف دے سب تو زیادہ پسندنے جس زبان تے اے جملے ہونگے اے جملے ادا کرنا تواڑا کام میں تے جنت عطا کرنا ربدا کام ہے یہ کوئی مشکل عمل تا نہیں ہے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا کسر الدنال پر پنجوہ میں استغفار دا ہے پنجوہ کلمہ زیادہ تو زیادہ اے کلمہ ادا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ آواز نہیں آرہی بل نہیں آنا ٹیکس نہیں لگنا اے بجڑ توڑی سبحان اللہ تے نہیں لگیا جڑا آیا ہے کل پنجاب دا یا وفاق دا یہ دے تے کوئی ٹیکس نہیں لگنا زورنا لکھو تاکہ رب راضی ہو پھر سبحان اللہ زورنا لکھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اے جملے رب انہوں بڑے پسند گے سمندر دی جھگ تو زیادہ بھی اگر تھوڑے گناہ ہونگے ایک دفعہ جملہ کھو گے اللہ سارے گناہ معاف فرماتا جائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم چنانچہ میرے محترم دوستو اے عشرہ بڑا مبارک ہے عید اندر سچائی جوٹ نہیں بولنے قطع تلقی نہیں کرنے رشتہ دارانا سلح رحمی کرنے غریبانا مظلومانا محبت کرنے سچ بولنے سچائی نو اختیار کرنے عامال درست کرنے اللہ تعالی اس عشرے دے اندر زیادہ تو زیادہ نیک عامال کرن دی سانو سب نو توفیق اطاف کرنے اس عشرے دے اندر جیڑا پوری دنیا دے اندر اللہ دے ہاں محبوب عمل ہے وہ قربانی دامن ہے یعنی دس ذل حجنو خون بہانا جانور دا اللہ دے نامتے کے دے نامتے اللہ اسلام تو پہلے بھی لوگ قربانی کر دے سان اسلام تو پہلے بھی لیکن وہ مظاہب ہور سی کوئی بتان دے نامتے کرنے سی کوئی مورتیاں دے نامتے کوئی غیر اللہ دے نامتے لیکن جدن حضور آئے فرمایا نہیں ہون اللہ دے نامتے ہوئے کے دے نامتے اللہ اور اے عمل دس ذل حجنو سب تو زیادہ محبوب عمل اللہ دے ہاں بھی ہے تے حضور دے ہاں اسلام دے اندر بھی قرآن حقی میں کل این صلاة اللہ نے فرمایا کہ میرے عبیب فرما دیجئے کہ میری نماز ونسو کی ومحیایا میری قربانی ومحیایا ومماتی میری حیاتی میری موت للہ رب العالمین میری نماز میری قربانی میری حیاتی میری موت کے دے وافتے اللہ لا شریک لہو سبحان اللہ جدا میں شروع چاکے کہ اللہ نے اس عشرے دے اندر اپنی ہم پسند ہے تیتھے بھی اللہ فرما دے کہہ کہ میں شرک نہیں کروں میں شرکتو برادہ اعلان کرنا لا شریک لہو وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَ اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اے جمل اللہ نے اپنے حبیب پاک دی زبان مبارک جو ادا فرمائے تاکہ اس امت نو سبق ملے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ایسا امتی ہاں غلام ہاں اور حضورنا المحبت کر دے ہاں پیار کر دے ہاں عشق کر دے ہاں ماں باپ اولاد بیوی بچے اولاد مال سب تو زیادہ محبوب سی اللہ دے رسول سمجھ دیا اے عقیدہ تے جیدہ اے عقیدہ ہوئے تے حضور نے فرمایا وہ بندہ اے عقیدہ بھی بنائے کہ اللہ نمازیں تیرے لئے قربانی تیرے لئی حیاتی میری تیرے لئی موت تیرے لئی اور میں تنو رب العالمین مندہ اور تیرا کوئی شریک نہیں اور میں سب تو زیادہ تیرا حکم بجا لانوالا بھی ہاں تے فرما بردار بندیاں چو گیا اے جے خلاص اس آئیت تھا پھر دوسرے نمبر تے فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر کہ اے میرے حبیب میں جناب نو حوزِ کاؤسر دا مالک بنا فَسَلِّ لِرَبِّكَوْنْهَر ہون کی کرنے تو نماز بھی پڑھتے قربانی بھی کر نماز بھی اور قربانی بھی نماز نہیں چھٹنی ہر بندے نے جیڑا بھی کلمہ پڑھ لے حضور دا او نمازی بھی ضرور بنے نمازی بھی ضرور بنے اور فَسَلِّ لِرَبِّكَوْنْهَر اور نهر کرے عید الازحادِ دن قربانی کرے نهر اس تو مراد مفسرین نے قربانی لکھیے قربانی کرو نهر کرو اور اللہ دے ہاں اے عمل سب تو زیادہ محبوبِ قربانی والا تے ہون لوگ کہیں دیں کہ قربانی حضرت ابراہیم دی سنتے یا قربانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتے یہ سوال پیدا ہوں دے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنتے یا قربانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتے توجہ کرنا حاضر بیٹھے ہو سبحان اللہ قدرہ قربانی حضور نے فرمایا میرے روحانی والد ابراہیم دی سنت ہے تے جدو ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے اور اس سنت نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر لیا تے جدو حضور نے قربانی کر لئی تے پھر میرے مفتفا دی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام دی بھی سنت ہے تے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی سنت ہے اور لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسانہ میرے نبی نے جیڑا کم کر لیا اس امت لی عصوة حسانہ بن چکے چاہے اے بزرگان جگہ یارے چٹے سوٹ آلے میرے والوے کھو ماشا اللہ پرانے ساتھیو اللہ توانو سید دے اندر برکت اتا فرماؤ تو وڑا یہڑا بھڑا پہ اللہ انو جوانی چی تبدیل فرمائے کہ نہیں سونی دعا دیتی ہے زورنا سبحان اللہ خدرہ جاک کے بیٹھ خدرہ توجہنا الزکر ابراہیم بھی ہے ذکر مفتفا بھی ہے اور میں جڑی آرہی ہے قربانی ہو دیوال تمہیدن لے جا رہے ہیں کہ فضیلت قربانی اے دے والاؤ انو معمولی عمل نہ سمجھو شادیاں تے مال خرچ کرنوالیو اکی کے تے مال خرچ کرنوالیو منگڑیاں تے لکھا روپیا خرچ کرنوالیو جدو قربانی دا موقع اندائے تے ساڑے تے سوال جواب شروع کر دیت دیو مکروز ہو گیاں کرزہ لے لیاں یہ ہو گیاں وہ ہو گیاں تے جدو منگڑی کی تی لکھا روپیا لگا دیتا جدو شادی کی تی لکھا روپیا لگا دیتا دیگر کمہ دے ہوتے لکھا روپیا لگا دیتا تے جدو قربانی دا مسئلہ اندائے جی مالوی صاحب مکروز ہو گیاں مثلا میں نے مسئلہ تے دسو کہ میرے لئے جائز ہے یا نہیں جائے کہ جتے دیگر امور تسی چلا دیو تے جدو قربانی دا موقع اندائے اتھے بھی غفلت دا مزارہ نہ کریا کرو کیوں یہ میرے مفتفادی سنت ہے مسئلہ شریع سمجھو قربانی ہر صاحب نصاب تے واجب ہے کون صاحب نصاب جیدے کل ساڑھے ست تولے زیور ہو گئے جیدے کل چاندی ہو گئے اور صاحب نصاب ہو گئے ساڑھے باون تولے چاندی ہو گئے اور صاحب نصاب ہو گئے جیدے تے صد کا فطر واجب اندائے او دے تے قربانی بھی بولو بولو واجب ہے صد کا فطر جس بندے تے واجب ہے او دے تے قربانی بھی واجب ہے جیدے کل دو بکان نے ایک بکان اپنا ہے دوسرا تیسرا چوتھا موجود ہے او دے تے بھی قربانی واجب ہے جیدے کل ایک کار ہے او دے نال دو کاراں بھی نہیں ہے تین کاراں بھی ہے او دے تے بھی قربانی واجب ہے جیدے کل ساڑھے ست تولے زیور موجود ہے ساڑھے بوونجہ تولے چاندی اور کپڑا گھرچ مال دولت اشیاں ضروریات زندگی موجود رہے اور اس تو علاوہ زیور بھی گھرچ موجود ہے یا بینک دے لاکرچ موجود ہے تے او دے تے بھی قربانی واجب ہے گویا کہ جیدے تے زکاة فرض ہے جیدے تے صدقت الفطر واجب ہے او دے تے قربانی بھی واجب ہے اور اے ہر مسلمان تھے اللہ نے کافرہ نو نہیں کہا بھی تسی دیو اے مسلمانانو کیا ہے کہ ہر مسلمان تھے اور ہر آقل تھے یہ بھی ذہن چرکھنا ہر آقل تھے آقل کون اکلمان ہر بالخ ہر صاحب نصاب اور ہر مرد ہر عورت جیڑا صاحب نصاب ہو اگر مرد صاحب نصاب ہے اور دی بیوی بھی صاحب نصاب ہے تے او دے تے بھی قربانی الگ الگ واجب اگر اولاد تو اٹی بڑی ہو گئیے بالغے کاروبار کر دیئے پیسہ موجود ہے دولت موجود ہے بینک پیلس موجود ہے تے والد تے قربانی الگ ہے او دے بیٹے تے قربانی الگ ہے بیٹیاں جنہ کل گرج دس دس بیوی تی 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 تولے سوون سونا موجود ہے انہ تے بھی قربانی واجب بیویاں جنہ کل سونا پوجود ہے چاندی موجود ہے گھردے اندر وی تی جوڑے او دے کل موجود نے صاحب نصاب ہے کھان دے پیندہ گرانا ہے اس تے الگ قربانی ہے او دے خامد دے اس تے الگ قربانی ہے اس واسطے میرے محترم دوستو اے مسائل ایسے نے جنہ نو کھول کے بیان کرنا اج دے اس خطبے دے اندر میں ضروری سمجھ دا قربانی کرنا اللہ دے نبی دے ہاں محبوب عمل ہے اور حضور نے فرمایا جیڑا صاحب نصاب ہون دے باوجود قربانی نہیں کرنا وہ دے واستے سخت وعید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رازگیدہ اظہار کیتا ہے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایت تک فرما دیتا ہے جیڑا قربانی نہ کرے صاحب نصاب ہوئے میری عیدگاہ نہ آئے اے جملے بھی ہوئے کہ عیدگاہ نہ آئے صاحب نصاب ہو کے جیڑا بندہ قربانی نہ کرے وہ عیدگاہ ہی نہ آئے کیا فیدہ ہو دی زندگی دا اگر انہیں اپنی زندگی اور مال اللہ اور اللہ دے حبیب دی رضا دے مطابق خرچ نہ کی چنانچہ میرے محترم دوستو قرآن حکیم دے اندر بھی قربانی دے فضائل موجود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق بھی قربانی دی حدیث موجود نے وہ انہیں تھے بھی ایک سوال پیدا ہندہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صرف حاج دے موقع تے قربانی کی تھی یا اس تو بعد بھی کی تھی توجہ کرنا کہ حاج دے تے ہر حاجی حاج کرن تو بعد قربانی کر دے کیا حضور نے حاج کر کے قربانی کی تھی یا اس تو علاوہ بھی کی تھی حضرت عائشہ کو لے چلا حضرت عائشہ فرما دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے پاک پیغمبر نے مدینہ تُر رسول دے اندر جتنا وقت بھی گزاریا لگتار حضور نے قربانی دیتی حاج دے موقع تے بھی حضور نے قربانی دیتی پھر حاج تو علاوہ مدینہ تیبہ دے اندر کملی والا قربانی فرما دے سان ہر سال قربانی کر دے سان لگتار قربانی کر دے سان اور نماز عید الادہ پڑان تو بعد حضرت بلال حضور دے خدمت دے اندر ایک مینڈا لے کے آئے ایک چھترہ لے کے آئے ایک بکرہ لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک دے نال اللہ دھنام بلند کر کے ادھے گلے تے چھوری پیری اور اس طبال فرمایا بلال انج کرے تے قربانی میری طرف ہو گئی ایک ہور بھی لے کے آجا حضرت بلال دوسرا چھترہ لے کے آگے حضور نے اللہ دی بارگا دے اندر دعا فرمائی یا اللہ جڑی پہلی قربانی کی تھی میری طرف ہو اللہ میں جڑی دوسری قربانی کرن لگا اے میری غریب امت دی طرف ہو فیصل آبادیہ قبلی والا شب برات ہو گئے تینو اپنیا دعا مہ دے اندر یاد رکھے کملی والا اگر رمضان دا آخری اشرہ ہو گئے تینو اپنیا دعا مہ دے اندر یاد رکھے شب شب لیلت القدر ہو گئے کملی والا تینو اپنیا دعا مہ دے اندر یاد رکھے اس دن بھی کملی والا اگر قربانی کردہ پیاجے فرمایا جنا تے واجبے اینا دی میں تے اس طرح کر رہیاں تاکہ او لوگ بھی میں نووے کے قربانی کرن فیر جڑے میری امت دے غریب لوگ نے جنا کل کھان نو گج نہیں جنا کل پین نو گج نہیں جنا کل غربت افلاق دے نال گھران دے اندر اندھیرہ چاہیا ہویا جے غربت چاہی ہوئی ہے اللہ دے حبیب نے فرمایا ربا میں تیرے دربار دے اندر اپنی غریب امت دی طرفوں بھی قربانی کردہ پیاجے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبا دی طرفوں قربانی فرمائی او غریبو اس نبی دا حق ہے کہ تو ساں کسرت دے نال او دے تے درود و سلام پیش کرو جڑت وڈی طرفوں قربانی کردہ پیاجے اللہ ہم سلی اللہ محمد والا آل محمد کما سلی تعالی ابراہیم والا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ ہم مبارک لا محمد والا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم والا آل ابراہیم انکا حمید مجید کسرت دے نال حضور تے درود و سلام پڑھے کہ آپ نے ہر لمحہ اس امت رو یاد رکھے کہ قربانی دا دن نے قربانی دا موقع ہے آپ علیہ السلام اس غریب امت دی طرفوں بھی قربانی کردے پیاجے گویا کہ قربانی حضور نے ہر سال کی تھی ہر سال کی تھی جس طرح زکاة سی ہر سال دن دے یہ تھے بھی بعض لوگ منکرینِ زکاة منکرینِ قربانی لوگاں دے زینہ دے اندر شکوک و شبہات پیدا کردیں کہ ایک دفعہ قربانی کرلو کہ زندگی جی ہو جائے گی نہیں جڑا صاحبِ نصابِ جو زکاة ہر سال دن دے صدقہ تلفطر ہر سال دن دے اس طرح قربانی بھی ہر سال دیا کرے قربانی بھی ہر سال صاحبِ نصاب تے واجب اور جڑا دے گا اچھا عمل ہے جڑا نہیں دے گا وہ دے وافتِ وعید آئیے نراضگی آئیے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی توڑِ باپ حضرتِ براہیم علیہ السلام دی سنت سنت ابھی قوم عبراہیم عبراہیم علیہ السلام نے خواب بکیا بیٹے دے گلے دے چھوری پے ریزن اگر اس خواب نو پورا کر دن دے خدا دی قزم کہ جدو اے جڑے بچے ہر سال سانو بھی زبا کرنے پہن دے اللہ نے فرمایا نہیں خواب سی خواب سی اے تے ایک عمل سی میں خواب بکھایا بچے نو موکے بل لٹا کے وطلہو للجبین لیکن سونیا قد صدق تر رویا اینا کزالی کا نجزل موسینین تو اے خواب نو پورا کر چڑے آئے وفد اینا ہو بی زبی نظیم میں جننچو ایک چھترہ بھیج دتا ہون بچے نو اے درکارو سے بکھ چھترے دے گلے تے چھوری پھیر دے اس عملوں کرنا عبراہیم تیرا کم ہے اس او عملوں اس سنت ابراہیم ہے انو میں سنت مصطفی بنا ہوا گا اس عملوں سنت محمد ہی بنا ہوا گا اس عملوں میں پوری کائنات اندر پھیلا دیا گا اور دنیا برچو حجاج کرامہ ان آئینے چودہ سو پندرہ سو صدیوں ہو گئیا اے عمل جاری سبان اللہ اے عمل جاری آجی آگین لبائک اللہم لبائک لبائک اللہ شریق لگ لبائک ان الحمدہ ون نیمتہ لکا والملک لا شریق لگ بیت اللہ دی ذرو دیوار گوج اٹھے پھر آجیو آج منا ولٹرپو آج حاجی منا ولٹرپنے اور کل حاجیو یوم ارفات ولٹرپو اور اے توڑا ترانہ گونجے مکہ دیا گلیاں دے اندر بھی مکہ دے بازاراں دے اندر بھی مکہ دے پہاڑاں دے اندر بھی مکہ دے جنگلان دے اندر بھی ہر ذرہ ذرہ جدو تسیہ لگو لبائیک تجھے بھی پڑھ دیو میرے لبائیک تصورات چمکے پہنچ جاؤ سبحان اللہ زور اللہ لگو لبائیک اللہم لبائیک لبائیک اللہ شریق لگ لبائیک ان الحمدہ والنعمت لکو الملک لا شریق لگ پھر مزلفہ دے اندر آگیاں اور پھر دے تو بعد اگے ٹرپاں پھر ویلا آگیا ہے دسویں زلحاج دا ہون قربانی کر یا اللہ کے میں فرمایا جی میں نبی نے فرمایا انہ صلات ون سکی میری نماز بھی رب تیرے لئی میری قربانی بھی تیرے لئی اس طرح انہ آتے انہ گل قوزر فسل لے رب کا ون ہر اے نفل نماز میرے وافت استباد ون ہر قربانی کر قربانی کر اور سنت ابی کم ابراہیم سنت ابراہیم علیہ السلام دی فیر جدو ابراہیم دی سنت خاتم نبیین آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دفت مبارک دی نال خود دس وی زل حج نو قربانی فرمائی حضرت بلال فرما دے چھترے سونے 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 چھترے لیا کے مینڈے لیا کے آپ دی خدمت دے اندر میں پیش کر دا سی حضور قربانی کر دے سنت تے جدو حضور نے قربانی کی تی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسو تن حسانہ اے اسو حسانہ بن گیا لہٰذا فیصل آبادی قربانی سنت ابراہیم قربانی سنت نبوی قربانی ابراہیم دی بھی سنت مصطفیٰ دی بھی سنت پھر اس سنت نو حضرت ابوبکر صدیق نے زندہ رکھیا پھر اس سنت نو حضرت عمر فاروق نے زندہ رکھیا فیرس سنت رو حضرت عثمان غنی نے زندہ رکھیا فیرس سنت رو حضرت علی المرتضی نے زندہ رکھیا فیرس سنت رو صحابہ نے زندہ رکھیا خلف راشدین نے زندہ رکھیا اہل بیت نے زندہ رکھیا تابعین نے زندہ رکھیا تبہ تابعین نے زندہ رکھیا اولیاء اللہ نے زندہ رکھیا مشایخ نے زندہ رکھیا مدارس نے زندہ رکھیا امت نے زندہ رکھیا عرب و عجم نے زندہ رکھیا جیڑا جیڑا بندہ امت یہ نبیدہ لا الہ الا اللہ پڑن والا جے صاحبِ نسابِ اگر وہ مشرق دے اندر ہے تو وہ بھی قربانی کرے گا اگر مغرب دے اندر ہے تو وہ بھی قربانی کرے گا اگر شمال دے اندر ہے تو وہ بھی قربانی کرے گا اگر جنوب دے اندر ہے تو وہ بھی قربانی کرے گا اگر کالے رنگ والے تو وہ بھی قربانی کرے گا اگر گھورے رنگ والے وہ بھی قربانی کرے گا اللہ فرما دے انہیں اس دن قربانی کر کے خون بہانہ تیرا کم ہے لَيَنَا لَلَّهَا لُهُمُحَا وَلَا دِمَاوَحَا وَلَا کیَنَا لُهُتَّقْوَا مِنْكُو میرے کل تیرا خون نہیں پہنچ دا میرے کل تیرا گوشت قربانی دا نہیں پہنچ دا بلکہ میرے کل تیرا تقوے والا عمل پہنچ دا جائے کروگے قربانی زور نہ لکھو یا اللہ جڑا صاحبِ نصابِ انہوں حمت اتا فرما جڑے سمجھ میں صاحبِ نصاب نہیں یا اللہ انہوں سارے انہوں غنی کر دے امیر کر دے تاکہ وہ حج بھی کرن تے قربانی بھی کرن اے اللہ دی دینے ہو جدو چاہے اتا کر دے وَلَا سُوْفَ يُوْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ وہ اتا کر سکتا جا کہ تُو سی راضی ہو جو اتنا اتا کر اللہ اکبر کبیرہ صحابہ نے پوچھیا یا رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام دی جڑی سنت اگر اسی انہوں ادا کرنگے تے پھر سانو کی ملے گا حاضر ہو اس سنت رو اسی ادا کرنگے جڑی ابراہیم علیہ السلام دیئے تے سانو کی ملے گا آہا آہا پھر حضور دا جواب سا حضور فرما دیں کہ ہر بال دے ایوز اکنے کی قربانی دا جڑا جانور ہے او دے کھال دے ہوتے جتنے بال دے ہر بال دے ایوز اکنے کی اور منشی تُسی بھی بڑے آلہ قسم دے ہو آتانا بانا گن دے ہو کپڑے دا لومہ دے اسی غلاموں دا بہا دے شکیا دی سب تو بڑی کالونی ہیں بڑے مہارت رکھ دو تُسی کہ اے فلانا کپڑا کیڑے تاگے دا بڑے آئے کیڑے تاگے دا ہے تانا ہے بانا ہے پھر او تاگے دیا کسمہ دف دے ہو ہر شاہ گھن دو اس ہاپ پورے کر دے ہو کوئی تواتے چو ایسا منشی اٹھ کے دس سے کہ بکرا یا چھترا او دی کھال دے اتے جڑے بال نے اے کوئی گھن سکتا بولو آج کال سائنس بڑی ترقی کر لی کمپیوٹر آگے نے دنیا بڑی جدید ہو گئی چانتے پہنچ گئے چانتے جانوالے تھے انہیں بھی کہا کہ چانتے جا کے ایک دن سے ہی عبادی بناوا گئے اتتا تک گل بھی کہہ رہے تھے کہ جدو اسی مولوی کہہ رہے تھے حضور رات و رات فرشاہ تو عرشاہ تھے گئے وہ دو مندل نے اسی ہے مولوی صاحب کی کہہ رہے تھے یہ کیوئے ہو سکتا ایک بندہ بشر ہو کے عرشاہ تھے کیوئے جا سکتا اللہ اکبر فیضل آبادیہ جیڑا راب نبی نو فرشاہ تو عرشاہ تے لجا سکتا چان سورج بنا سکتا فیضل آبادیہ خدا دی قزم اوئی اوئی راب ایسی ایسی انیم تابیت و انو عطا کر سکتا ایک تو گنن شروع کرے تے شمار نہیں کر سکتا اے جیودہ خلال صاحب کہ گنن شروع کرے تے شمار نہیں کر سکتا تے شمار کر کے وکھاؤ چطرے دی کھال لیاو اتھے اگلے جو میں گول مسجد سارے نمازی مل کے ادھے بال گنن شروع کریے گنن سکتے ہو زور رل بولو نہیں گنن سکتے بکرے دی کھال چطرے دی اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو کی ملے گا فرمایا ہر بال دے عوض ایک ایک نیکی جتنے بال اوڑ گے ہو دی کھالتے اتنیاں نیکیاں تھوانو میرا رب بتا کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ رضی اللہ نو دی رواید فرما دین کہ اللہ نو حضور نے فرمایا کہ اس دین ایک کوئی عمل پسند دے دسویں ذلحج نو راب نو ایک کوئی عمل پسند دے کہ او دے رفتے دے اندر قربانی دے جانور دا خون گرایا جائے فیصلہ با دیا دو کترے راب نو بڑے پسند نے ایک تے مجاہد دے خون دا کترہ فی سبیل اللہ اے بھی بڑا پسند دے آنسو دا کترہ بھی راب نو جڑیو دی یاد دے اندر گرے اے بھی پسند دے مگر جڑا قربانی والے دین خون دا کترہ زمین تے گردہ جائے اللہ فرما دے گرن تو پہلے پہلے میں تیری قربانی قبول کر لیندہ اے عمل بہت زیادہ اللہ دے حبیب نو پسند دے اور رب نو پسند دے پھر قربانی کہ دیتے واجب ہیں یہ میں تمہیچ بھی دس سے ہوں کچھ ساتھی اور بڑھ گئے مزید انہوں میں تقرار کرتا دورانا تاکہ غفلت دے اندر کوئی بندہ اے دن نہ گزارے قربانی جس بندے نے منت مان لی ہوئے کہ میں قربانی کرنی ہے ٹھیک ہے انہیں منت مان لی ارادہ کر لیا ہے انہوں دے تے واجب ہو جانتی ہے اگر منت مان لی کہ میں منت من جس میں قربانی کرنگا تو انہوں دے تے قربانی واجب ہو جانتی ہے کہ انہیں منت من نہیں ہیں ان کریں اس طرح مر والا اے ایام نے فوت گیا ہوں دیا اللہ نہیں دیکھ دا کہ عید دا دن یا عید الازہاد دا دن اللہ نہیں دیکھ دا کہ تو اڑے گھر چشادی ہے یا منگڑی ہے اللہ نہیں دیکھ دا نہری نہ بھارش نہ طفان جد موت دا ویلہ اندہ ہے تے موت آج اندھی ہے کل نفس ذائقت الموت ہر شخص نے موت دا ذائقہ چکھنا چاہے فرمایا جیڑا بندہ نیت کر لے مرن والا اور وسیعت کرے کہ میں قربانی کرنی ہے تے او مرج ہے قربانی تو پہلے عید والے دن عید تو پہلے ایک دن تے او دی اولاد تے ورسانو چاہی دائے او دے مال چو قربانی کرنے کیونکہ او دی انہیں وسیعت کیتی تھی انہیں ارادہ کر لے لہٰذا پھر بھی او دے تے واجب ہے مرن والے تے جیڑا وسیعت کر گئے فقہاں نے لکھے کہ جیڑا بندہ صاحبِ نساب ہے او دے تے قربانی واجب ہے حساب تو سیعر انہیں کٹ لو کیڑا کیڑا بندہ صاحبِ نساب جیڑا صدقہ فطر دندہ ہے او دے تے قربانی واجب ہے صاحبِ نساب دے بارچ پھر آیا رہیشی مکان ہوئے کھاندہ ہوئے پیندہ ہوئے کپڑے ہوئے کسیر جوڑے ہوئے گھر دے علماری پیٹیاں بھریاں ہوں پھر ساڑھے باون تولے چاندی دی مقدار اضافی پیسے پے ہوں پھر ساڑھے ساتھ تولے زیور دے پیسے بھی گھر چپے ہوں دی مقدار تے او دے تے قربانی واجب ہے اور اس تو علاوہ یہ شخص کو دو مکان ہوں ایک اپنا ایک قرائے تے دیتا ہے تن مکان ہوں چار مکان پنج مکان ہوں انگلینڈ دے اندر اسی جان دے ہیں اباؤ جڑے پرانے ہوں تھے بابے ستر اسی سال دے ہو جان دے ہیں دادا وی وی مکان نے انہا کل قرائے تے دیتے ہوئے نے تے ایسے لوگاں تے بھی یہ قربانی واجب ہے زکاة بھی فرض ہے اور اسے طرح پاکستانچ بھی ایسے لوگ موجود نے جنہا کل ایک گھر ہے اس کے علاوہ دو دو چار چار گھر نے قرائے تے دیتے ہیں تجارت کر دیں پراتاں دی کارمکانہ دی انہا تے قربانی واجب ہے اس طرح جد کل کاراں نے آج کل ہر گھر دو دو چار چار گھروں کاراں اہلیاں دی ای Lag Earn بیٹیاں دی ای Lag بھائیاں دی ای Lag اپنی ای Lag تے انہا تے بھی قربانی بھولو بھولو قربانی واجب ہے انہاں کار جڑی ہے کوئی ہزار دوزار دی تہاں نہیں ہا رہی لکھ دی بھی نہیں آن دی لکھا دی بھی نہیں انہا رہی کہنا تو ان کروڑا تو اٹھتے چل گئی ہیں جڑی ہیں نمی آ رہی ہیں لہٰذا قربجینہ کل گڑیاں گھرچ موجود نے مل اونٹ نے دولت مند نے صاحب نصاب نے اونٹ قربانی واجب ہے اے نو جگہ ذرا مسئلہ سمجھے ہے بزرگ جڑا پتر نو نال اے ماشاء اللہ بیٹا بھی ستا باپ بھی ستا اے جڑا شرائے دے چھے اولاد لئی دعا منگو اللہ قبول کرتا چاہا تو اڈا آنا تو اڈیس بچے دا آنا اللہ قبول فرمائے جوانی اور صحت اتا فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے اولاد لئی دعا منگی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادل غیر زیزرن اند بیتک المحرم ربنا لی اکیم السلات فجل آفدت من الناس تہویل ایہم ورزق ہم من السمرات لعلہم یشکرون فیصل آبادی اے زشرے دے اندر سنت نبیان دی کے اولاد لئی دعا منگیا کرو اپنی بیٹی لئی دعا کریا کرو بیٹے لئی دعا کریا کرو تھیان دے نصیب بھی اللہ اچھے فرمائے بیٹے اندے نصیب بھی اللہ اچھے فرمائے مقدر بھی اچھے فرمائے رزق بھی اتا فرمائے صحت بھی اتا فرمائے سلامتی بھی اتا فرمائے عزتہ بھی اتا فرمائے خوشیاں بھی اتا فرمائے صدا سلامتی اتا فرمائے چونکہ سنت میرے ابراہیم دی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد لبیت اللہ دے کول بسا کے اللہ نوکھیا ربا اے عمل میں کر چڑیا اوڑ مکہ ڈھو آبادی بھی بنا دے اتھے رزق دیاں بہاراں بھی اتا کر دے اللہ اے نمازہ بھی پڑھن ذکر بھی کرن اور اس عشرے دے اندر اتھے دی زرہ زرہ اوڑے چوتری توہی دیاں کرنا پھوٹن فیصلہ با دیا ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ جے جا مکہ تل مکرمہ دے اندر دن یا رات پتہ نہیں چلدہ پیا ہر پاس و آبادا دیا اللہ اکبر لبائک اللہمہ لبائک لبائک اللہ شریک لکا لبائک ان الحمدہ و نعمتہ لکا والمولک لا شریک لک اے جڑے جملے انترانے انترانیا نو پڑیا کر اور اللہ نو اے سب عشرے دے اندر خون بہانہ قربانی نا بسم اللہ اللہ اکبر اے کہہ کے قربانی کرنا اللہ نے بڑا پسند ہے اور اللہ نے حبیب نے عمل فرمائے پھر فقہاں نے لکھیا جیس بندے کل جیس عورت کل زیور موجود ہے جیس عورت کل زیور موجود ہے کتنا ساڑھے ساتھ تولے اور ساڑھے باونٹ تولے چاندی او دیتے قربانی واجب ہے ان دیکھ لو تو اڑی اہلی اکل ہے تو انہوں جا کے کاؤ کہ قربانی اپنی کار بھائی تو اڑے کل اتنا پیسہ ہے تو تسی بھی کرو وہ بھی کرے پھر بیٹی ہے انہوں تسی دن دے ہو اے جیڑے خامد نے اے بڑے سس نے اے قربانی نہیں کر دے زیور گھر پہا ہے بیوی دا دس تولے وی تولے تی تولے پجا تولے سا تولہ ایسے لوگ بھی نے اللہ نے دیتا ہے انہوں نے لوگاں لیکن جا تو قربانی دی گل نہیں دی مولی صاحب مقروض ہو گئے ہیں عزی مقروض ہو گئے ہیں پھر اے عمل کر دے نے مولانا یوسف صاحب دامت برکاتوں بھی تشریف لیائے نے میں موضوع مکمل کر دا ہوں تھے آج جہاں نے اپیل کرنی ہے سولر وافت ہے پچھلے جمعہ تسی مایوس نہیں کیتا ماشاءاللہ بڑی حمد کیتی ہے اے سامنے ڈائی لکھ روپے دی تو اڑے لئے نئی ترپال خوبصورت لگ گئی ہے تے اب سولر بھی اسی لگوانا ہے فیصلہ ہو چکے ہے ارادہ کر لیا ہے اور گول مسجد آلے ساتھی نمازی جدو تسی ارادہ کر لو کر لو اللہ پورا فرمادہ ہے کہو الحمدللہ عورت واسطے بھی حاضر جدے کل اتنا مجود ہے تو اڑے گھراج انہوں ترغیب دیو اور مسافر جدہ ہے او دے تے قربانی واجب نہیں ایسا سفر چے او دے تے قربانی نہیں واجب بچے مجنون او دے تے قربانی نہیں بچیاں تے جدے مجنون نے پاگل نے دیوانے نے مجذوب نے او دے قربانی نہیں اور اس طرح بکرہید دسویں تو لے کے بارویں غروب آفتت آفتاب تک قربانی کر سک دے قدو تک جدو قربانی دی پہلی نماز علاقے چھ محلے چھ ہو جائے تے پھر قربانی کرنی یہ نہیں کہ فجر پڑی یہ تے اپنا بکرہ کسائی بلا کے جلدی جلدی زبا کر دے ماشاء اللہ اور باقی کہا رہلینو بے دیو جاؤ جی تُو تھی عید پڑھو میں کار قربانی کردہ پہ ایک کام نہیں کرنا پہلے کام کی کرنا عید پڑھنی کی کرنا عید پڑھنی عید پڑھنی پھر قربانی کرنی پہلے عید نہیں یعنی پہلے قربانی نہیں پہلے عید پڑھنی کون سبحان اللہ لوگ سستی کردیں لوگ زیادہ پڑھے لو اشاری بکھاندیں چلاکی بکھاندیں اسلام دے اندر اینہ اشاریاں دا کوئی تعلق نہیں سنت دا تعلق سنت دا تعلق سنت روے کھو کہ عمل کیجئے اللہ اکبر یعنی بکرہی دسوینو بارویں غروب آفتاب تک قربانی کر رہی ہیں لیکن پہلے عید دی نماز پھر قربانی کر عید تو پہلے جڑا قربانی کرے گا وہ دی قربانی نہیں ہوئے گی وہ صرف قربانی دا گوشت ہوئے گا ایک حال زینچ رکھ قربانی دا جانور جدو زیبہ کر رہے ہیں ادھو تک کبیرہ پڑھ نہیں ہے کسائی تجھے ایسے لے آن دے وہ دا عقیدہ ہی نہیں پوچھ لے کسائی وہ دا عقیدہ ویخیہ کرو عقیدہ درست ہونا چاہیتا ہے مسلمان ہوئے عقیدہ درست ہوئے پھر نمازی بھی ہوئے سبحان اللہ کھو پھر تجھے جدو قربانی دا جانور زیبہ کر رہے ہیں تے فیصلہ با دیا تیرا ہوتے مجود ہو کے جملے پڑھنا بسم اللہ اللہ اکبر جڑا قسائی کر دے انہوں یہ تکویرانی چاہی دی پیسے تتہہ کر دے کدھی تکویر پوچھیں در سنا بولو یہ سوال کدھی کیتا ہی نہیں اسی قسائی صاحب آئے ہو بوکنگ کرن لے قربانی دی کہ ایک گائے زیبہ میں کرن گا میں نو دو لے دیو تین لے دیو اتنے پیسے تے انہوں یہ بھی کیا کر ذرا تکبیر سنا دیے تے نو آج کال جڑے بستری کراچے جڑے مزدوریاں کر دے نے عید علی دے نو ماشاء اللہ قسائی بن کے تے اوہ مزدوری کرن آشان دے نے انہوں قسائی نہیں جانور نو تکلیف نہ دے نا جانور نو دکھ نہ دینا تکلیف نہ دینا سنت عمل کرنا تکبیر پڑنا اور سنت عملے جے کہ جدو زبہ کرنا ہے یا تے خود ہتھ نل کر اگر نہیں کر سکتے تے کول مجود ہو کے اس وے لے تکبیر تے پڑھو تے کول کھڑے بھی ہو جاؤ اور کی پڑنا بسم اللہ اللہ اکبر ان وجہتو وجہی للذی فتر السماوات والارض حنیف ومان من المشرکین قلن صلات ونسوک ومہیا وممات للہ رب العالمين لہذا ایک کام ضروری کرنا ہے اور دیتے بڑی احتیاط کرنا ہے اور قربانی مرہوم والدین دی طرفوں بھی کر سکتے مرہوم والدین مثلا میرے والد محترم فوت ہو گئے میری والدہ صاحبہ وفات پا گئی ہیں اللہ انہوں نے دی قبر نو منور فرمائے اللہ تعالی نے میں نو توفیق بکھی میں بطور ترغیب دوانو عرض کر دا کہ میں جدو تو اونہ دی وفات ہوئی ادو تو لے کے الحمدللہ آج تک جدو بھی قربانی آئیے اپنی جڑی میری اپنی واجبیں وہ بھی کر دا نال میں اپنے مرہوم والدین دی بھی کر دا اللہ سب نو کرن دی توفیق اطاف ان بعد لوگیں کہیں دیں کہ جی اگر اسی ابا جدی ترفو کر دی اپنی نہ کریے تو ایک حل ٹھیک نہیں پہلے جڑی واجب ہے تیری وہ کرنی پہ گئی اپنی واجب قربانی دے نال مرہوم والدین دی کر جائے سے اپنی واجب قربانی دے نال مرہوم اسحطزہ دے نام دی اہل بیعت دے نام دی اصحاب رسول دے نام دی خلافہ راشدین دے نام دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دی یا انبیاء رسول دے نام دی یعنی انہ دے نام دی کہ ادھا ثواب انہوں بھی پہنچے مگر قربانی کیا دے لئے کرنی اللہ لئے لیکن جیڑی اپنی واجب قربانی ہے اوہ پہلے اے بھی کر دیئے تے مرہوم اسحطزہ والدین رشتہ دار اور اکابر اسلاف اور صحابہ اہل بیعت اور انبیاء دے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں بھی کر سک دےو مگر اپنی پہلے واجب قربانی ادا کرو اوہ دے نال نال اے بھی ادا کرو اللہ تو انہوں ڈبل اجر عطا فرمائے گا اور قربانی دے مسائل نے جڑے کے انہیں چل رہے ہیں اے اتھ ہی میں چھڑ دا اگر اید آ رہی ہے کچھ ایدل دن بیان کر لیں گے ٹھیک ہے تو ہون ذرا تیار ہو جو مولانا یوسف فروکی صاحب آ گئے پچھلے جمعہ